اسلام علیکم سٹوٹرنٹس آج کے ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے ہیڈ اور نیک کی ڈیویلپمنٹ کو اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے سکل کی ڈیویلپمنٹ پڑھی تھی آپ ایک پر اس کو ضرور ریٹ کر لیں کیونکہ وہ یہاں پہ کافی زیادہ ریلیٹ ہوتی ہے ہیڈ اور نیک ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس آرچیز کی ڈیویلپمنٹ اس کے جو ڈیویٹیوز ہیں اس کے علاوہ جو فیرنجل اپریٹس ہے اس کا کانسپ ہونا بہت ضروری ہے فیرنجل اپریٹس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں جیسے فیرنجل آرچیز ہیں پاؤچز ہیں کلیفٹ ہیں تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈسٹنگوش کرنا آنی چاہیے اگر کریں گے تو ہے میں سے اس ڈیویٹیو پھائم ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے ڈریف ہوتی ہیں تو ایک کو آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ یہ پاس آتی ہیں پریکزیل میزو ڈیم درس ہے이죠 پہلی ویٹیو فیریڈیویٹور میں نیورل کرسل ہیں اور فارت ہمارے باس جو ہے ایکتوڈرم لیئر جو ہے اس کے اوپر کچھ تھکنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے پڑا ہوں پڑا کی اس کے چار مند ریویٹیوز ہیں اگر آپ سے پوچھا چاہتا ہے کہ پرکزیل میزوڈرم یا کون کون سی کمپنٹ بناتا ہے تو آپ میں بتانا ہے کہ جو پرکزیل میزوڈرم ہے وہ بہت ساتھ امپورٹن ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ یہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ جو پریکزیل میزو ڈم ہے جب وہ دیفرنشیٹ ہوتا ہے وہ تو سومائٹ اور سمائٹو میرز وغیرہ بنتی ہیں ٹھیک ہے وہ سومائٹ اور سمائٹو میرز سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں اسے پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہیڈرین نیک ہے اس میں میں پاس کیا بھی آتا ہے سکل بھی آتا ہے اور سکل کے دو پارٹس بھی پڑے میں ہم نے سکل کے دو پارٹس میں بچوں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس نیوروکرینیوم اور ایک ہوتا ہے وزروکرینیوم ٹھیک ہے تو یہ جو پریگزیل میزو ڈم ہے یہ نیوروکرینیوم کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس میمبرینیس پارٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کارٹیلی جینیس پارٹ یہ اس میمبرینیس اور کارٹیلی جینیس دونوں پارٹ کا ڈیریویٹیو ہے پریگزیل میزو ڈم یعنی کہ سکل کے نیورو کرینیم کی ڈیویلیمنٹ میں بہت زیادہ آپ کو ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ پریکزیل میزو ڈم ہیڈر نیک کی ریجن میں جو ولنٹری مسلز ہوتے ہیں ان کو بنانے میں ہلپ کرتا ہے کیونکہ پریکزیل میزو ڈم کے پاس ایک پوشن ہوتا ہے ہم نے اس کی ریوین کی تھی اس میں واپس ایک پوشن سپیسیفائی ہوتا ہے جس سے مسلز بنتے ہیں تو ہیڈر نیک کی ریجن میں ولنٹری مسلز بھی پریکزیل میزو ڈم ہی کانٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کنیکٹیف ٹیشو اس ریجن کے اندر ٹھیک ہے اور کنیکٹیف ٹیشو کے علاوہ جو مننجیز ہوتی ہیں یعنی جو کورننگز ہیں وہ بھی بنانے میں ہمیں پریکزیل میزو ڈم ہلپ کرتا ہے تو یہ کیا کیا چیزیں بنانے میں ہلپ کرتا ہے سکل کے نیورو کرینیم کے دونوں پارٹس میں ہلپ کرتا ہے ولنٹری مسل کنیکٹیف ٹیشو اور مننجیز وغیرہ ٹھیک ہے جی لیٹرل کو آپ نے ایل سے ہی آدھ پنا ہے جس طرح کہ لیٹرل ہے تو لیٹرل جو لیٹرل پیٹ میزو ڈم ہیں وہ ہیڈ اڈ ڈ ریجن میں لارنچیل کارٹیلیجز آپ کو بنانے میں ہلپ کرتا ہے لارنچیل کارٹیلیجز بھی کونز ہی ہمارے پاس ارکٹی نوائل اور کرکوئیڈ ہلپ کرتا ہے تو یہ کارٹیلیجز بنانے میں لیٹرل پیٹ میزو ڈم ہلپ کرے گا Neural Crust Cells کیا ہوتے ہیں اور ان کے Derivatives تو بہت ہی زیادہ important ہیں بلکہ Neural Crust Cells کو 4th Germ Layer بھی تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے Derivatives بہت زیادہ ہیں تو آپ کو بتائیں ہمارے پاس 3 لیئرز ہوتے ہیں For example یہ Ectoderm ہے یہ Mesoderm ہے یہ Endoderm ہے اس Ectoderm کے اوپر جب یہاں پہ ہمارے پاس Neural Tube بنتی ہے ٹھیک ہے تو Neural Tube سے کچھ cells جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے De-attach ہوتے ہیں اور باڈی کے different parts مائی گریٹ کر جاتے ہیں اور different parts میں جا کے وہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی بات اس نے یہاں Legman میں منشن بھی کی ہوئی ہے کہ جب ہمارے پاس Neural Tube بن رہی تھی For Brain, Mid Brain, Hind Brain تو اس کے سائدوں سے کچھ cells جن کو ہم Neural Crust Cells کہتے ہیں وہ بائی گریٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور different چیزوں کو contribute کرتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں اب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہم نے Skull کی Development پڑھی تھی تو Skull کی Development میں دو مین پارٹ ہوتے ہیں Neurocranium ہوتا ہے اور Viserocranium ہوتا ہے Viserocranium نے ہم نے کیا چیز پڑھنی ہوتی ہے Skeletal پڑھنا ہوتا ہے فیشل سکیلٹل تو فیشل سکیلٹل بنانے میں Neural Crust Cells جو ہیں وہ بہت زیادہ contribute کرتے ہیں وزرل کرنیم کو یا فیشل سکیلٹل بنانے میں ہمیں Neural Crust Cells contribute کرتے ہیں اس کے علاوہ Neural Crust Cells کے بہت زیادہ functions ہیں باڈی میں آپ اس کو ABCD سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ABCD جیزے A سے یہ ہمیں Arachinoid matter بنانے میں ہلپ کرتا ہے B سے یہ ہمیں بون بنانے میں ہلپ کرتا ہے C سے یہ ہمیں C سے ہمیں D سے ہمیں Dentin بنانے میں ہلپ کرتا ہے اس کے بعد یہ ہمیں Dentin بنانے میں help کرتا ہے Dermis بنانے میں help کرتا ہے کچھ سنسری ہیں Genilionic neuron بنانے میں بھی help کرتا ہے تو اس کے بہت multiple derivatives ہیں لیکن اس ویجن میں آپ نے یاد رکنا ہے کہ کیا بنانے میں helped کرتا ہے بائی وزرو کرینیم ٹھیک ہے جی تھرڈ ڈریویٹیو پہ آتے ہیں جو ایکٹو ڈرم پلے کارڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یعنی ہمارا 4 ڈریویٹیو ہے یہ ایکٹو ڈرم پلے کارڈ جو ایکٹو ڈرمال تکننگ ہیں یہ اور نیورل کرسلز دونوں مل کے ہمارے پاس 5th 7th 9th اور 10th جو کرنیل سنسری گینگلیا ہے نا ان کی فرمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے کرنیل سنسری گینگلیا کی فرمیشن میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ پہلے پیج کے اوپر کچھ ڈریویٹیوز ہیں جو آپ کے mcq point of view سے important ہیں جو آپ کو آنے جائیں ٹھیک ہے اب main چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس arches کی development تو وہ کہتا ہے arches کی development بہت زیادہ ایک important distinguished future ہے head and neck کی development میں arches جب develop ہوتی ہیں تو جو embryo ہوتا ہے اس کو ایک اپنی external appearance جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب arches کس طرح سے develop ہوتی ہیں اور arches کیا ہوتی ہیں اگر for example ہمارے پاس کچھ اس طرح کا mdo ہو ٹھیک ہے اس طرح کا تو نہیں ہوتا لیکن یہ اس کا جو ہے وہ cranial portion ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور یہ اس کا کیا ہوتا ہے caudal portion ہوتا ہے cranial اور caudal portion کے لابہ آپ کو بتا ہے یہاں پہ اندر ہماری ساری کیا ڈریو ہونی ہے یہاں پہ ہماری ساری جو جی ایٹی track ہوتا ہے وہ develop ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس four gut آتی ہے mid gut آتی ہے hind gut آتی ہے ٹھیک ہے four gut کا جو سب سے اوپر والا portion ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں بچوں pharynx بولتے ہیں ٹھیک ہے اور pharynx کیوں کہ آپ کو پتا ہے ساری یہ جو جی ایٹی track ہوتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ کس طرح سے develop ہوتا ہے endodermal کی incorporation سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی یہ جو lining ہے یہ کیا ہے endodermal lining ہے ٹھیک ہے یہ endodermal lining ہے یہاں پہ mesencaim ہوتا ہے سارے کا سارا اور یہ ectodermal lining ہے تو یہ بچوں endodermal mesencaim اور یہ ہمارے پاس نہ کچھ اس طرح کی out pockets بنتی ہیں جن کو ہمیں pharyngeal arches بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہم ان کو pharyngeal arches بولتے ہیں ان pharyngeal arches میں باہر سے کیا ہوگا ectoderm بیچ میں سارے کا سارا کیا ہوگا mesoderm کی core ہوگی اور mesoderm کے اندر والی site کیا ہوگا ہمارے پاس endoderm تو یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے pharyngeal arches جو ہیں وہ develop ہوتی ہیں pharynx کے باہر کی طرف سے ٹھیک ہے یہ out pockets ہوتی ہیں تو یہ ان میں ہمارے پاس باہر کیا آرہا ہے ectoderm آرہا ہے بیچ میں سارے کے سارے کیا ہوتی ہے mesoderm ہوتا ہے ٹھیک ہے mesoderm ہوتا ہے اور اندر کیوں کہ pharynx ہے اور pharynx کی یہ lining کیا ہے endodermal lining ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بچوں pharyngeal arches ہوتی ہے ٹھیک ہے اس arches کے درمیان والا یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ دو arches جو ہیں واپس میں meet ہو رہی ہیں یہ جو دونوں arches کے درمیان difference ہے یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم بولتے ہیں pharyngeal cleft اس کو ہم کیا بولتے ہیں pharyngeal cleft بولتے ہیں تو pharyngeal arches اور pharyngeal cleft آپ کو سمجھ آگیا کہ arches کے درمیان جو گروو ہے جو ان کو سیپرٹ کر رہا ہے اس کو pharyngeal groove یا pharyngeal cleft بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں بچوں pharyngeal arches آگی اور یہ آپ کو کیا نہ سمجھ آگے pharyngeal cleft سمجھ آگے ہم ڈیگرام بھی دیکھیں گے ڈیٹیل بھی گٹھنے ہیں اس کے بعد آپ نیاز رکھنا ہے کہ یہ جو اس کی اندر جو ہے وہ pharynge ہے جو فور جو ہمارے بس فور گٹ ہوتی ہے اس کا سب سے cranial portion ہے یہ ہمارے بس کیا ہے pharyngeal ہے ٹھیک ہے for example اب اس pharyngeal cleft بھی آؤٹ گروت نکلنا شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اس طرف پینٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے اس کی آؤٹ پاکٹس نکلتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آؤٹ پاکٹس نکلتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں pharyngeal pouches ٹھیک ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں pharyngeal pouches جو pharynx کی wall ہے یعنی فور گٹ کا cranial portion ہے اس کی جو walls ہیں وہ بھی ہمارے پاس آؤٹ پاکٹس کی فارم میں یہاں سے extend کرتی ہیں اور کیا بنا دیتی ہیں pharyngeal pouches surrounding mezenkine کو پینٹریٹ کرتی ہیں اور کیا بنا دیتی ہیں pharyngeal pouches ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہیں pharyngeal pouches یہ ہیں ہمارے پاس pharyngeal arches اور یہ بیچ میں ہے pharyngeal pouches ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم بکس ایک ڈائیگرام بھی دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شروع میں اگر باہر سے ہم دیکھیں تو اس طرح جو pharyngeal wall ہے اس کے around یہ swelling آپ کو نظر آتی ہے جو pharyngeal pouches ہے اور بیچ میں یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس pharyngeal pouches ہے اب اندر یہاں پہ جو ہمارے پاس پہرنگس ہوگا اس کی بھی آؤٹ پاکٹنگ ہوگی جو کہ pharyngeal cleft بنا دے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ڈائیگرام میں ہمیں بہت اچھا دکھائیو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ آپ کو باہر سے جو نظر آرہا ہے یہ جو بلو میں ہے سارے کا سارا یہ کیا ہے pharyngeal arches ہیں ٹھیک ہے pharyngeal arches ہیں یعنی یہ بیچ میں آپ کا یہ ساری پوری pharyngeal arch ہے یہ باہر اس کو ایکٹوڈرمل کی lining ہے بیچ میں سارے کا سارا میزن قائم ہے اور یہ pharyngeal جو ہیں وہ پاؤچز ہیں اور ان کو کون لائن کرتا ہے ان کو انڈوڈرم نے لائن کیاوا ہے ٹھیک ہے جی بیچ میں میزن قائم ہے یہ ایکٹوڈرم ہے اور یہ انڈوڈرم ہے یہ pharyngeal pouches ہیں یہ pharyngeal arch ہے اور یہاں پہ بیچ میں ان کے کیا ہے pharyngeal cleft ہے اب ہم پاہر ہم pharyngeal arch کی بت80 کے فارنجل آرچ ہے اب اس فرنجیل آرچ کے ڈیفرنٹ ڈیریویٹیوز ہوں گے ڈیفرنٹ چیزیں بنے گی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس فرنجیل آرچ کے اندر یہ جو میزن قائم ہے یہ کہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے اس کے ڈیریویٹیوز کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو فرنجیل آرچز اور پاؤچز کی اپیرنس ہے یہ کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہے جو فش کے گلز ہوتے ہیں جو فرنجیل آرچز بھی بولتے تھے لیکن پھر اب ہم ان کو فرنجیل آرچز بولتے ہیں آپ نے یاد رہنا ہے کہ اس کے کمپننٹ کے ہوتے ہیں اپنی ہر آرچ کے اپنی آرچ کے اپنی 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 également سپلای ہوتی ہے اپنا نروس کمپننٹ ہوتے اور کارٹیلیج ہوتی ہے جس سے بعد میں ہماری پاس بونز بھی بنے گی اور مسئلز بھی بنے گے ہر آرچ موسکللر کمپننٹ بھی ہوتا ہے کچھ مطلب اس نے بونز بنانی کچھ جس میں سے بونس بنیں گے بونس بنیں گے اپنا اٹریل کمپننٹ ہوگا اور اپنا نروس کمپننٹ ہوگا جو کی یاد کرنا بہت زیادہ زیادہ ضروری ہے ان کی بات ہم کریں گے لیکن اس کے لیے اس نے ایک بات یہ کیوئی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس کیا ہے جی ایٹی کی ٹیوب ہے تو جی ایٹی کی ٹیوب کے اینڈ میں بھی ہمارے پاس ایک جگہ ہوتی ہے اور ایک بلکل فرنڈ میں بھی ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں فیوچر یہاں سے اورل کیوٹی بننی ہے جب یہاں پہ آرچز جو ہیں یا پاوچر ہمارے پاس بنتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس ایک انویجینیشن سی کریئٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹوموڈیم جو کہ فیوچر میں اوپن ہوگا اور ماؤت کیوٹی بن جائے گی تو اس سٹوموڈیم میں یعنی جو فیوچر ماؤت کیوٹی ہے اس کو سراؤن کرتی ہے فرس فرنڈیل آرچ کی سویلنگز یا پرومیننسز سراؤن کرتی ہیں اور ٹوئنٹی فور اور ٹوٹی ٹو ڈے ایم ڈیو میں ہمیں نظر آرہا ہے کہ یہ سٹوموڈیم ہے اور اس کو فائف پرومیننسز نے سراؤن کیا ہوا ہے اس کے اوپر کی طرف ب فوس فرنڈیل آرچ کا پارٹ ہے اس کا مطلب ہے جو آرچز ہیں وہ فیشیل ڈیویلپمنٹ میں بھی بہت زیادہ رسپونسیبل ہیں سو اس ٹوموڈیم کے لیٹرلی کیا پڑی ہیں یہ میکزیلری پرومیننسز ہیں جو بعد میں ہمیں میکزیلہ اور جو بونز ہیں جیسے کہ زائیگومیٹک نمپورل بونز وہ بنانے میں ہیلپ کریں گی اور اس کے کارڈلی اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو کیا مل رہے ہیں مینڈیبیولر آرچز مل رہی ہیں یہ دونوں فوس فرنڈیل آ آرچ کی ڈویینس ہیں میکزیلری پرومیننس اور مینڈیبیولر پرومیننس ڈیک ہے یہ مینڈیبیولر پروسسس تو اس کا مطلب ہے جو فوس فرنڈیل آرچ ہے اسے سراؤن کیا ہوا ہے فیوچر ماؤت کی کو اور یہ فیشیل ڈیویلپمنٹ میں بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اب اس کے بات ماری بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ فرنڈیل آرچ ہے اس کے اندر جو میزن قائم ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے کیا ڈیریویٹیوز ہیں اس نے کیا کیا سے بنی ہے ٹھیک ہے لازے آلڈیڈیو نے آپ کو بتا دیا کہ فرنڈیل آرچ ہے اور اس کے اندر یہاں پہ سارے کا سارا میزن قائم پڑھا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ایکڈوڈرمل پورشن ہے جو آؤٹسائیڈ ہے اور یہ اس کا اینڈوڈرمل پورشن ہے جو فیرنگس کے اراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو سمجھ آ گیا اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو اس کے اندر میزن قائم پڑھا ہے اس کی ڈریویٹیوز کیا ہیں تو میزن قائم کے ل ایکڈوڈرمل لیئر سے جب ہمارے پس نیورل ٹیو بنتی ہے تو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آ جاتے ہیں اور ان نیورل کرسل کا کیا کام ہے یہاں پہ ان نیورل کرسل کا کام ہے کہ یہ سکیلٹل بناتے ہیں فیس کا ٹھیک ہے سکیلٹل کمپننٹ جو ہے فیس کے وہ یہ نیورل کرسل بنوائیں گے جبکہ جو پریکزیل میزوڈم ہے اور لیٹل میزوڈم ہے جو یہاں پہ پہلے سے انہوں نے کیا بنانا ہے مسکلیچر کمپننٹ بنانا ہے اس کا مطلب ہے ہر آرچ کے پاس اپنا مسکلیچر کمپننٹ ہوگا اپنے مسلز ہوں گے صرف اپنا مسکلیچر کمپننٹ نہیں ہوگا بلکہ ہر آرچ کے پاس اپنا آرٹیریل کمپننٹ بھی ہوگا